ناظرین السلام علیکم لیاقت نواز ملک ایک نئے پروگرام اور نئے مہمان کے ساتھ آج کا تفسرہ میں حاضر خدمت ہے آج ہمارے مہمان ویکلی خبرنامہ کے ایڈیٹر رانا سحیل ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ رانا سحیل صاحب سے بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا شکریہ رانا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام رانا صاحب آپ سے پہلے بھی آج کا تفسرہ میں ملاقات ہوئی بڑے اچھے تجزیہ آپ نے پیش کیے اور جو تجزیہ آپ نے پیش کیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ناظرین کو بہت ایڈیوکیٹ کیا اور آج جو حالات ہیں انہی تجزیہوں کے مطابقی چاہ رہے ہیں تو یہ جو اب نئی ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں جی آئی ٹی کی جو فائنڈنگز ہیں جو ریپورٹ ہے وہ منظر عام پہ آئی ہے اور اس کے آتے ہی چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ اپوزیشن ہے ایک تلاتم خیز جو چیز ہے پیدا ہو چکی ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جو جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے نا جی یہ ایڈر وے اس نے اسی طرح کرنا تھا اگر کسی کے حق میں آتی نمبر ایک تو یہ نہ کسی کے حق میں ہے نہ کسی کے خلاف ہے یہ ان کی فائنڈنگز ہیں جو کہ کورڈ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اپنی فائنڈنگز ہمیں بیجیں وہ فائنڈنگز رہا لے رہی اس میں میجر چار فائنڈنگز ہیں جس کا اندر ایک تو کلبری فاؤنٹ والی آگئی ایک میان صاحب کی دبے ایک اندر جاب والی آگئی فیکٹری والی آگئی کل سوم نواز والی آگئی کہ وہ اس کی بینیفیشری ہے تو اس طرح کی یہ چار ہیں اس کی فائنڈنگز جو اس میں گئی ہیں ایکشلی اس کو تھرٹین کوئیسن بیجے تھے جن میں سے چار یہ امپارٹنٹ ہے تو اب وہ اگر اس کے حق میں فائنڈنگز چلی جاتی کہ مریم نواز اس کی نہیں ہے بینیفیشری یا نواز شریف کا کوئی چیز پروو نہیں ہوئی تو پھر پروٹیسٹ کرنا تھا اپوزیشن پارٹیز نے اب پروٹیسٹ کر رہی ہے گورنمنٹ پارٹی تو ادھر میں یہ ہونا ہی تھا جو ہو رہا ہے لیکن اس میں سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ جو جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے یہ کسی ایک فرد کے کہنے پہ نہیں بنائی گئی یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تحت بنی ہیں اور اس کی جو ہے اس کو سپورٹ ہے اس کا بیک اپ جو ہے سپریم کورٹ ہے اور اس لیے یہ فائنڈنگز دینے میں کامیاب پہ لیکن یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو فائنڈنگز جن کے لیے کام ہوا تھا کہ یہ منی ٹریل سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ تھی کہ یہ جو باہر انہوں نے پیسہ بھیجا یا فلیٹس لیے یا فیکٹریاں لیں منی ٹریل سب سے بڑا فیکٹر تھا یہ جو ہیں یہ جو چیزیں ان کی جو جاب ہے دوبائی میں یا مریم نواز صاحبہ کی جو ہیں یہ بات کی بات ہے لیکن سب سے پہلا کام تھا کہ منی ٹریل جو ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیش سارے بات تھی اس وقت تیس سال پہلے یا چاریس سال پہلے کون ریکرڈ رکھتا ہے دیکھیں جو بھی اچھا بزنسمن ہوتا ہے نا جی وہ تو اپنے سو سو سال کا ریکرڈ رکھتا ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں تیس سال کا ریکرڈ اپنے بزنس کا نہیں رکھا یا میرے پاس ٹریل نہیں ہے تو یہ بات سمجھ منی آتی اور یہ بات بزنس کمیونٹی آسانی سے سمجھتی ہے کہ ایک ایک پائی کا ایک ایک چیز کا حساب رکھا جاتا ہے اور ویسے بھی یہ جس طرح بتایا جاتا ہے کہ میاں شریف صاحب سے یہ انڈسٹری اونرز ہیں اور اتنا پرانا تجربہ جن کا ہو اور وہ اپنا ریکرڈ نہ رکھے یہ الگ بات کہ وہ ریکرڈ کمپیوٹر پہ اویلیبل نہیں لیکن بھئی کھاتے تو سارے موجود ہوتے ہیں تو اگر وہ یہ پروائیڈ نہیں کر سکے یا انہوں نے پروائیڈ نہیں کیا تو یہ ان کے اپنی میل آف آئی ڈی ہے لیکن یہ نہیں مانا جا سکتا کہ ریکرڈ موجود نہیں ہے لیکن رانا سویہ صاحب یہ دیکھیں ہم ملک کے لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ جو الفاظ مزرعہ استعمال کر رہے ہیں یا جس طرح مطلب ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک طرح سے فیصلے دے دی جاتے ہیں کہ جناب یہ ہوگا اب یہ نہیں چھوڑا جاتا کہ جناب اب جی آئی ٹی کی رپورٹ آگئی ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ کیا کرے گی ملک صاحب بات یہ ہے یہ جو چیز آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ موریلی جو انرشت سوسائٹیز ہوتی ہیں جو اس میں اپلیکابل ہوتی ہے اور انفارچنیٹلی ہمارے پاکستان کے اندر سوسائٹی ابھی تو اتنی وہ نہیں ہوئی ہے کہ جمارے لئے ان چیزوں کو ایکسپٹ کر سکے اور جہاں تک بات رہی کہ ان کے وہ قبول کرنے کی یا نہ قبول کرنے کی تو یہ ایک ٹریڈیشن ہے پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر یا ہیومن سیکالوجی ہے کہ فیصلہ وہی ٹھیک سمجھا جاتا ہے جو آپ کے حق میں آئے اگر آپ کے حق میں نہیں تو اسے غلط فیصلہ کہا جاتا ہے یا نہ انصافی کا نام دیا جاتا ہے جو کہ ایک غلط اپروچ ہے اور جو جی ای ٹی نے فائننگز دی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ یہ پاپلر فائننگز ہیں پاپلر فائننگز مینن کہ وہ فائننگز جو کہ پبلک ڈیمینڈ تھی انہوں نے فیکس بیس دیا ہے سارا کچھ اور جہاں تک آپ کا کوئیسٹن تھا مانی ٹریل کے اوپر اگر میاں صاحب کہتے ہیں کہ مانی ٹریل میرے پاس نہیں ہے تو یہ سرہ سر جھوٹ ہے اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر سوسائیٹی کے اندر یہ انتشار ہے تو سوسائیٹی کے اندر انتشار کس نے پیدا کیا اگر آپ اس پلٹیکل دھوالے سے دیکھیں تو یہ جی ای ٹی نے رپورٹ مسلم لگنون کے خلاف نہیں دی یہ ایک فیملی کے خلاف تھی ہے ایک بزنس فیملی جو ہے اس کے خلاف رپورٹ آئی ہے اگر اس کو کوئی آدمی اپنی پارٹی کے خلاف سمجھتا ہے تو یہ سرہ سرہ غلط تھا نہیں نہیں دیکھیں نا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئی تھی پاناما لیکس یہ ایک واحد شخص نواز شریف کی فیملی کے متعلق آئی تھی یہ وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف نہیں آئی تھی اب نواز شریف صاحب نے قومی ٹیلیویجن پہ آکے قومی اسمبلی میں آکے اس کی جسٹیفیکیشنز دینا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک غلطی تھی پتہ نہیں ان کے مشہیروں نے ان کو کیا مشورہ دیا اگر وہ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے جناب یہ فیملی کا مسئلہ ہے تو آپ اس میں جائیں جائے ٹی میں اور اس چیز کو ذرا لو رکھتے ہیں اپنے طرف سے تو ہو سکتا ہے اتنا بڑا مسئلہ پیدا نہ ہوتا کیونکہ جو بھی یہ باتیں کرتے رہے اپنے آپ کی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے اس سے یہ اور دھنستے چلے گئے اس پرامل میں بات یہ ہے ملک صاحب کے ایک عام ہو رہا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بھولنا پڑتے ہیں اگر فرامدہ ڈے فرسک میاں صاحب جو وہ کام کر لیتے ہیں جو آپ کہتے ہیں تو شاید آج حالات یہ نہ ہوتے ہیں اور اس سے بھی بہتر ایک صورتحال تھی انہیں دو تین بار چانسز ملے ہیں میاں صاحب کو کہ یہ ریزائن کر جائے جسے کہتے ہیں کہ با عزت طور پر یہ ریزائن اگر کر دیتے تو آج دوبارہ یہ پھر وہیں پہ ہوتے ہیں یہ ان کی پارٹی ابھی بھی سٹرانگ پارٹی ریزائن کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ کو یاد ہوگی کہ 1976 میں بوٹو صاحب نے ایک میٹنگ جو جنرلز جنرلز کے ساتھ کی اور ان کو یہ پڑھاش کہ جی کچھ جنرلز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بوٹو صاحب رہے ہیں صاحب نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو میں ریزائن کر کے لڑکانا چلا جاتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ اسٹیلی ہوتا ہے ریزائن کرنا جو ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ریزائن کر دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اگر میرے طرف سے ہو گیا میری فیملی کی طرف سے ہو گیا آپ انویسٹیگیٹ کریں اور اگر میں ثابت ہو گیا تو ٹھیک لیکن بات یہ ہے ملک صاحب کہ اگر اہم بات اگر کی کار رہے ہیں لیکن میاں صاحب نے یہ نہیں کیا اور سب سے بڑی بات جو ابھی آپ نے کی ہے ان کے ایڈوائزر ٹھیک نہیں ہے اور یہ فیکٹ ہے کہ ان کے ایڈوائزر ٹھیک نہیں ہیں میاں صاحب کے جو آدھ بھی ایک مسئیبت میں گرا ہوتا ہے اس کا دماغ بھی موف ہو جاتا ہے سمٹائمز وہ اپنی کیلکولیشنز نہیں کر سکتا اپنے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا تو جو اس کے ٹیم ہوتی اس کے سروننگز کے اندر یا اس کے ویل ویشیز ہوتے ہیں پھر اس کو پروپر گائیڈ کرنا چاہیے یہاں پر یہ کام نہیں ہوا میاں صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا اور میں ایز ای جنرلیس یہ ابزورب کر رہا ہوں کہ نہ صرف پارٹی نے چھوڑا ان کے بھائیوں نے بھی انہیں چھوڑ دیا میاں صاحب کو لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ جو چودی نصار صاحب تھے انہوں نے ان کو صحیح مشورہ دیا تھا یا چودی نصار صاحب تھے دیکھیں جو ان کی کیابنٹ ہے نا اس میں ریفٹ ہے بلکل ہے بعض وزراء تو آپس میں بات بھی نہیں کرتے خواج آصف اور چودی نصار آپس میں بات نہیں کرتے ایک علیہ دا گروپ ہے جو چودی نصار کو پسند نہیں کرتا لیکن مجھے لگتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی چودی نصار نے ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ وہ ریزائن کر جائیں جہاں تک چودی نصار صاحب کا تعلق ہے نا جی ان کا ایک اپنا پلٹکل بیک گراؤنٹ ہے لیکن ان کے اوپر جو ایک اور بھی ہم لوگ عوام یہ تاثر ہے عوام کا کہ یہ جی ایچ کیو سپورٹڈ آدمی ہے اس لیے کہ ان کے بارے صاحب بھی آرمی میں تھے اور بھائی بھی اور ان کے جتنے بھی آج تک ہوئے ہیں جی جتنے بھی انہوں نے کام کیے ہیں جو کچکیا آلویز انہوں نے ملٹری سٹینس کو سپورٹ کیا ہے اس لیے اب بھی تاثر یہ لیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے اندر کہ چودی نصار صاحب اپنی زبان نہیں بول رہے ہیں وہ جی ایچ کیو کی زبان بول رہے ہیں جو کہ ان کا ریزائن چاہتی ہے تو یہ وجہ ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے دیکھیں اب یہ تو حقیقت ہے جو حقیقت اس کو ماننا جو ہے وہ ضروری ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ ایک حقیقت ہے پولٹیکل سسٹم میں اس کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا اگر آپ یہ کہیں کہ ہم مکمل طور پر جو ہے وہ پولٹیکل لوگ ہی چلیں گے تو اس طرح ہو نہیں سکتا کیونکہ پاکستان کی پولٹیکس میں پینتیس چالیس سال جو ہے ملٹری رور رہا جی جی کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں یہ ہے جو ہمارے ابھی ہیں کمانڈر ان چیف باجوا صاحب اور اس سے پہلے جو تھے چیف آف سٹاف جی رحیل شریف اور پھر کیانی صاحب اس وقت سر ابھی تک باجوا تک آنے تک ایکچلی ملٹری ہی سارے کام کر رہی تھی آپ نے دیکھا کہ جتنے کانٹریکٹس ہیں جو کچھ ہے اس کے اندر سارے ملٹری اپروولز جلتے تھے تو پھر گورنمنٹ سائن کرتی تھی اور نواز شریف پرائم منسٹر جو کہ الیکٹر پرائم منسٹر ہے انہیں ملٹری نے اس طرح رکھا ہوا تھا جیسے کہ وہ ایک ڈمی رکھی ہوتی ہے ان کا اپنا کوئی ڈیسیجن نہیں آیا ان کا کچھ نہیں کرنے دیا اور یہ بات درست ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہاں پر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چل سکتی اور آج بھی یہی خدشہ ہے تاثر ہے اور لوگوں کا یہ کہ یہ جو جی ای ٹی نے فیصلہ کیا ہے یہ ملٹری سپورٹڈ فیصلہ ہے اور اچھا یہ تو ہو گیا یہ فیصلہ ابھی جو ہے منڈے کو یا اگلے ہفتے جو ہے وہ سپریم کورڈ اس کو جی ای ٹی کی رپورٹ کو پڑے گی اور اس کو مزازہ تفصیل سے ہمیں بتائے گی ہو سکتا ہے یہ آگے وہ ایک نیا بینچ بنا دیں ہیں ہو سکتا ہے کہ یہی فیصلہ کیونکہ دو ججوں نے تو فیصلہ پہلے کیا ہوا یا یہی بینچ رہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب اگلہ سیناریو جو ہے وہ ہے الیکشن جو دو ہزار اٹھارہ میں ہونا ہے ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کی حکومت تو میاں صاحب کو یہ بھی ہو کہ میاں صاحب صدر پاکستان سے کہیں کہ اسمبلیاں توڑیں اور ہم ایک نیا الیکشن کرائیں گے لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کو نااہل قرار دے دیا جائے بلکل نااہل قرار دینا کا مطلب یہ ہوگا میں پیزاتی طور پر دیکھیں کچھ بھی ہے میاں صاحب نے تیس پہنتیس سال اس ملک پہ حکومت کی ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور یہ ہوئی ہیں پہلے نائنٹیز میں ہوئی ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں پولیٹیشن جو ہیں بنانے بہت مشکل آپ کو یاد ہوگا کہ پولیٹیشن جو ہے بڑی مشکل سے بنتا ہے دیکھیں ان کو رہنے دیا جائے ان کو آپ ناہل نہ قرار دیں ان کی جو سزا دینی ہے وہ دے دیں لیکن ان کو الیکشن میں اسی طرح حصہ لینا دیا جائے جسا دوسرے سیاستدانوں کو یا تو پھر across the board پھر سب کا کچھا چھٹا لے کے آئیں ملک صاحب یہ جو آپ نے ایک جملہ بولا ہے کہ سیاستدان بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر political institution کو destabilize کیا گیا ہے بھٹو دور سے اس سے پہلے سر اس سے پہلے آپ حسین شہید سوروردی کو دیکھیں اپڈو کی پابندیاں لگا دیں ملک فروز خان نون پہ پابندیاں لگا دیں دیکھیں نا ملک فروز خان نون وہ بندہ ہے جس نے گوادر آپ کو لے کے دیا خیر اگر اس کا آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیموکریسی کے حوالے سے محترمہ فاطمہ جناہ سے کرنا پڑے گا جب میں کارنر کیا گا یہاں پہ رکیں گے اسی سے شروع کریں گے محترمہ فاطمہ جناہ سے بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں جو ضرورا ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد پھر دوبارہ رانہ سوہیل صاحب سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے شکریہ موسیقی